بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں اس کے اندر ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کر لیں گے اب اس کے اندر ایک چائے کا چمچ کوٹا ہوا لسن شامل کر لیں گے اور ساتھ میں ہی ایک چائے کا چمچ کوٹا ہوا ادھرک شامل کر لیں گے دو کھانے کے چمچ اس میں لیمان جود شامل کر لیں گے اب اس کے اندر چار سے پانچ کھانے کے چمچ میدہ شامل کر لیں گے اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہی اس کے اندر کون فروڈ شامل کر لیں گے اگر کپ میں کریں تو وان تھلڈ کپی اس میں کون فروڈ شامل کر لیں گے اور وان تھلڈ کپی اس میں میدہ شامل کر لیں گے اور اس کے اندر ادھا چائے کا چمچ بیکنگ پوڈر شامل کر لیں گے یہاں پر اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں یہاں پر ہم نے چکن کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیا اور اس کو دس منٹ کے لئے ہم میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے اگر آپ نے بھی رکھنا چاہتے تو آپ اس وقت فرائے کر سکتے ہیں اتنے دیر میں ہم اس کی جو ہے سوس ریڈی کر لیں گے یہاں پر دو کھانے کے چمچ ہم اس میں کیچپ شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر دو فلیکس شامل کر لیں گے یہ ہماری اس کے ساتھ بہت اچھی جو سوس ہے وہ ریڈی ہوگی ہے آپ اس کو بنا کر ساتھ سرف کریں جو بھی کھائے گا اس کو بہت پسند آئے گی یہاں پر ہم نے اب چکن کو فرائے کر لیں گے چکن کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے طرح سے کک ہو جائے اتنے دو چکن کو ہم پانس سے چھ میٹھ ہی فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر اور اس سے زیادہ اس کو فرائے نہیں کریں گے بھی چکن جو ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی اس کے ہم تھوڑ سے سیڈی چینج کر لیں گے یہاں پر جو ہمارا چکن وہ ریڈی ہوگی ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے جو ہمارا چکن ہم نے اس کو فرائے کی ہے یہاں پر ہمارا چکن ہے ریڈی ہوگی ہے میڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا میڈ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ